یکم ربی الاول کو ہمارے پاس یہ ہمارے ساتھ گجراک کے قریب لرائے پنڈ پنڈائی گاؤں ہے اس میں سے ایک بہت نامور نات خان ہے کاری غلام حسین صاحب آپ ان کو مل بھی سکتے ہو کسی سے بھی پوچھو تو پتا چلے گا یکم ربی الاول کو میں نے انہیں فون کیا کہ آپ تشریف لاؤ آپ بہت اچھا درود و سلام پڑھتے ہو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری لگی ہے جس کی وجہ سے میں مادر چاہتا ہوں میں نہیں آسکتا تو مجھے یقین تھا کہ جو درود پڑھتا ہے اس کی بیماریاں ہتم ہو جاتی ہیں تو میں نے اسے عرض کیا کہ ہم آپ کو بندہ بیج کے مگوا لیتے ہیں ایک دن درود و سلام صحیح دل سے پڑھ کے دیکھو اگر اس کے بعد بھی وہ بیماری ہوئی تو پھر ہم خود پڑھ لیا کریں گے یا کسی اور کو بلا لیں گے تو وہ آگے درود اور سلام حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے جو نکلا تھا جو انہوں نے لکھا تھا وہ پڑھا پڑھ کے چلے گے دوبارہ صبح آگے کہنے لگے کہ نظامی صاحب میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میرے جو بیماری لگی ہوئی تھی وہ ہر دو گھنٹے تین گھنٹے بعد اس کا مجھے دورہ پڑھتا تھا لیکن جب سے میں درود شریف پڑھ کے گیا ہوں مجھے الحمدللہ ایک دفعہ بھی اس بیماری کی علامت ظاہر نہیں ہوئی اور وہ بیماری تھی کیا کہتے تھے کہ مجھے شوگر کا اٹیک ہوا تھا اور میرے بیماری یہ لگیا کہ جب میں اٹھ کے چلتا ہوں تو چلتے چلتے میں گر جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا دیکھتا ہوں تو میں گرا ہوا ہوتا ہوں یہ مجھے بیماری ہے میں نے بہت سارے ڈاکٹروں سے دوائی لی مجھے افاقہ نہیں ہوا لیکن خدا کی قسم جب سے میں پہلے دن درود پاک پڑھ کے گیا ہوں تو چوبیس گھنٹے میں نے اپنے آپ کو چک کیا ہے الحمدللہ بغیر دوائی کے مجھے اللہ تعالی نے درود پاک کی برکت سے شفا دے دی آج اس بات کو تقریباً مہینے سے اوپر ہو گیا میں پھر ان سے ملا ہوں میں نے کہا کاری غلام حسین صاحب وہ بیماری واپس آئی ہے کہنے لگے کہ نہیں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ درود پاک کی وجہ سے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس ہر وقت جانے والو اگر آپ بھی اس راز کو پالو تو آپ بھی خشوہ خضو سے پیار اور محبت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا شروع کر دو اور پھر دیکھو بیماری نہیں اللہ تعالی کی نعمت جو ہزار نعمت سے زیادہ ہے وہ صحت آپ کو ملے گی سل اللہ علیہ وآلہ وسلم